موسیقی 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 بہت سارے کام اپنی ایمپورٹ ایسپورٹ کی اینڈسٹری بنائیں اس میں کر رہے ہیں آئیے ان سے بات کردیں جی جوے صاحب کیا حال جائے آپ کا ٹھیک تھا کہیں سب سے پیدا تو یہ کہ آپ کی اپنی ایمپورٹ ایسپورٹ کے رہے ہیں کس نام سے کر رہے ہیں کونکون سی جو پروڈکٹ ہیں جن کو آپ ایمپورٹ بھی اور ایسپورٹ بھی کرتے ہیں میں اکارش نیڈر کے نام سے کام کر رہا ہوں اور اچھی سال سے میں کراچی میں اکارش نیڈر سے ہی کام کر رہا ہوں اور ہم میٹ جو ہماری آئیٹم ہے یہ ہوم ٹیکسٹل سے ریٹڈ ہے ہم اکتر ممالک میں بھیجتے ہیں اور ہوم ٹیکسٹل کا ہی ہم کام کر رہا ہوں اچھا ٹیکسٹائل انڈرسٹری سے لے کے چیمبر کے میمبر بننے تک کتنی مشکلات کرنی پڑی یا کچھ مشکلات تو ہر کام میں ہوتی ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں لیکن آپ کا یہ نمیان ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور آپ اپنی محنت اور ملغم سے کام کرتے ہیں تو آپ کو اس منظر تک جس بھی آپ کو تلاش ہوتی ہے پہنچ جاتے ہیں اچھا ہمیں بورڈ ایکسپورٹ کی کر بات کرتے ہیں تو ہمارے جو کارنا مائکل صاحب بورڈ ایشپنگ کے منسٹر بھی رہے ہیں کیا ہوتے اس انڈرسٹری کو کچھ نوازات ہو اس وقت کچھ ایسی سہولتے دید ہی یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ وہ ایک اتنی بڑی وزارت ان کو ملی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری پرسنل بھی ان سے میٹنگ بھی ہوئی ہے مولادات بھی ہوئی ہے لیکن ہمارے کرسٹنوں کو انہوں نے کچھ کی افسیلٹیٹ نہیں کیا اور بہت بڑی وزارتی ان کے پاس چاہیے تھا کہ وہ اپنے نوہ کو افسیلٹیٹ کرتے ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں اور بزنس میں آگے لے کے جاتے ہیں لیکن بات قسمتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا اچھا میری آپ سے جب بھی آف دی ریکارڈ بات ہوئی ہے تو آپ کو کافی سارے جو نام دیئے ہیں جو نوہ لیکن کے ساتھ جو لوگ ملسلک ہیں تو آپ کے گرنٹی بھی ہیں تو کیا ان کو آپ کے ساتھ کو گئے بگئے مذاقع ہوئی تھی آپ کی اور آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ میرا دہی لیکن کچھ نوہ لیکن کے ساتھ ملتا ہے تو کیا کچھ نہ کچھ تو کرنے چاہیے آپ کو ملک پاکستان میں اپنے لوگوں میں پہنچ رہی ہے اچھلی بات ہوئی ہے دو چار مطلب مناکاتے بھی ہوئی ہے لیکن میں کیونکہ سیاسی نہیں ہوں اس لیے میں کوئی سیاست پر بات نہیں کرتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ نولی ہو پیٹی آئی ہو پیپر پارٹی ہو کوئی بھی ہمارے لوگ جس اگر اتنی بڑی وزارت پر آتے ہیں تو ان کو اپنے لوگوں کو پرموٹ کرنا چاہیے تو چیمبر کی میمبر کب رہے آپ میں اکاش ٹیٹر کا بزنس نائنٹی سیون میں میں نے سٹائٹ کیا تھا دوزار چھے میں میں نے ریجسٹریشن کروائی اور دوزار بارہ میں میں نے سینٹ ایکس امپورٹ ایکسپورٹ میں اپنا ریجسٹریشن کروائی اور اس دوزار بارہ سے میں چیمبر افکام رسکو میں ہوں ٹھیک ہے جس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے پیشوں کی مقیم کافی سارے مسائل ہیں تو آپ گائے بگائے پیشن کے منٹی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں کرونا میں بھی آپ نے کافی ساری ہیلپ کی تو یہ جو معاملات ہیں یہ آپ ایزا بزنسمن ہوتے ہوئے ہیں کوئی ایسی پولیسی نہیں بنا سکے لوگوں کے ساتھ ملکے کہ لوگوں کی جو نا منتلی یا دو مہین ایک بات سپورٹ کر سکے آپ ہمارے حکومتی نمائندے جو ہمارے بنتے ہیں ہم اپنے خون پر جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہم نے بہت کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو شو نہیں کروا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پلیسیہ بنتی ہے اپنے لوگوں کے لیے یہ حکومتی جو نمائندے ہمارے حکومت میں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئے ہیں ان کا کام ہے کہ یہ پلیسیہ بلائیں اور اپنے لوگوں کو پروڑ کریں اور اپنے لوگوں کی حل پڑ کریں تو آپ اس حوالے سے بھی لوگوں کے ساتھ گائے بگر آگے شانہ بشان چلے ہیں تو کئی ایسا پولیسی کو ہمارے انڈسٹی کے لوگوں بھی ملیں تو کچھ اس کے اوپر قانون ساتھی کی جائے لوگوں کے پرویشنٹ ہوتا جائیں جی بالکل یہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے اگر ہمارے بزنس کمیورٹی ہے تو ہمارے بہت سے لوگ ریل سٹیٹ سے مبستہ ہیں ہمارے ایسے ٹیکس پل سے بھی ریلیٹی ہے ہمارے لوگ ایسی پلیسیوں ملکہ بڑھانی چاہیے کہ ہم اپنی کمیورٹی کی طرف دامزر ہو سکے تاکہ ایسے کام نہ ہو ہمارے ہم ایسی منارٹی ہیں پاکستان میں تو کوش مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس پر پلیسیاں بڑھانی چاہیے اور بڑھنی چاہیے تاکہ یہ جو پرابلم ہماری فورس تنورجن ہے اس پر تب اپا جائے سکے اچھا میں سنا کہ آپ نے کوئی یہ اگر جو باہر کے لوگ جو بیٹھے ہوئے اگر وہ ہمارے ہیں پر لوگوں کو اچھ نہ کچھ جو پیسے وغیرہ دہیتی ہیں کہ اس طرح کی جو پیشوز اس کے پر لگا سکیں آپ نے کچھ کہا تھا کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ مل کے بزنس کریں اور اس بزنس سے جب حصہ نکلتا ہے تو ہم نے کمیونٹی کے پندر آئے جی بالکل میں نے یہ بولا تھا کہ جو ہمارے آورسیز بھائیں ہیں جو آورسیز ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ کسی بھی کنڈری میں رہتے ہیں تو وہ بجائے کہ ہم نے پچاس ڈالر دینے سو ڈالر دینے سے بہتر ہے تو ہمارے ساتھ بزنس کریں تاکہ وہ بزنس سے جو آپ پچاس ڈالر نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں ڈالر آپ بزنس سے تمہ سکتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بزنس کی طرف آئے اور جو آورسیز ہمارے بھائی بہنے جو گئے ہیں یہاں سے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے لوگوں کو بزنس کی طرف خراغب کریں تاکہ وہ بزنس سے بہتر جو پرافٹ آئے اور اپنے لوگوں کی سپورٹ آئے جو کس طرح ہو سکتا ہے آورسیز کو کچھ بتا سکتے ہیں کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ کام جی بالکل آورسیز ہمارے بھائی گئے ہیں کسی بھی کنٹری میں ہیں تو وہاں پاکستان کی پروڈکٹ یوز ہو رہی ہیں تو وہ جو پاکستان کی پروڈکٹ یوز ہو رہی ہیں جیسے ہوم ٹیکسٹل ہیں ٹاول ہیں ایکسٹل ہیں ہوم ٹیکسٹل ہیں کارمنٹ ہیں پریل ہیں اس میں ہمیں وہ آورڈر دے کے بہتر طریقے سے ان کی اپنی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے اور پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہماری کمیونٹی ہے ہمارے لوگ جو بے روزگار ہیں بڑی انڈرسٹری کر کے ان کی نگت کی جائے یعنی کہ آپ پاساڑی کو نکا دیں گے وہاں جو اس بزنس سے جی بلکل ہم اس کی لئے تیار ہیں اگر کوئی بھی ہم سے بزنس کے ٹپس فارمولا کو دینا چاہتے ہیں تو وہ بلکل ہمارے پاس آ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو چھپائیں گے نہیں ہم قوم کے سامنے رکھیں گے جوانوں کے سامنے رکھیں گے وہ ہم سے سیٹھیں اور جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں اور آورسیز ہماری ہیلپ کریں بزنس میں پیسوں کے ہیلپ نہیں ہمارے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ بزنس کے ہیلپ کریں کہ وہاں ہمارا بزنس وہاں پر موٹ ہو تاکہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی روز کمال سکے اپنی زمین کی بسکتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ناظرین جنید بھائی نے کہی ہے کہ کیونکہ اگر کس طرح کس طریقے سے بھی اگر ہمارے باہر میں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ کوئی ہیلپ کرنا چاہیں یہاں کمیونٹی کی تو وہ بزنس کی شکل میں کریں تو کونس ایسا پرڈکٹ ہے جو یہاں سے پاکستان سے باہر جا سکتی ہے جس کی وہ آپ کو ڈیمانڈ کر سکے زیادہ ہم پاکستان میں ہم دنیا کے ہر ایٹم بھیج سکتے ہیں ہم ٹاول بھیج سکتے ہیں ویڈشک بھیج سکتے ہیں ہم اپریل ٹینڈ شیٹ بیٹھ سکتے ہیں ہم چیز ہر وہ جو بار یہاں سے ایکسپورڈ ہوتے ہیں وہ ہر چیز ہم بیٹھ سکتے ہیں اچھا امپورٹ کیا کر سکتے ہیں آپ امپورٹ بھی بہت سی آئیٹم ہے جو پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ہم امپورٹ کر سکتے ہیں اوورسیز ہماری اس میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ کچھ پروڈکٹ ہمیں بتائیں تو ہم وہ پاکستان میں مندوا کر اپنے لوگوں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اور اپنے کمیونٹی کی بھی اور جو بھی ہمارے معامدات ہیں اس کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں اچھا تو اس طرح کے آرڈ میں ہوتے ہیں جو آج کل تو ترقی کا دور زیادہ ہے آن لائن سسٹم میں تو آپ کے آرڈ پر اس طرح ملتے ہیں آپ کو ہمارے تو مقصود باہر ہیں ہمارے میں نے اٹلی میں کام کیا ہے فرانس میں کیا ہے دبائی میں کیا ہے تو ہمارے آن لائن نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم آن لائن کام نہیں کرتے ہیں ہم فیزیکل کام پہ اور باہر کے اوپر جو بھی ہمارے ہیں وہ دیریکٹلی کال کرتا ہے آپ کو اس طرح سے فیس ٹو فیس ملاقات فون پہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آرڈل کیا ہے جی بھی ایمیل کے طرح پر ایمیل آتی ہے جو بھی ہے وہ کمپلیٹ کیا اچھا آپ کے ساتھ کتنے مختلف ہیں ٹیم کے ممبر ہیں جو آپ کے ساتھ کام کردے ہیں ٹیم کے ممبران تو میرے بائیں ہیں میرے بتیجیں ہیں سادھ لیکن ویسے اوورہال تقریباً سو کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ منسلک ہیں منسلک ہیں جو اس فیکٹلی میں کام کر رہے ہیں اوپر یونٹ چڑھ رہے ہیں اوپر یونٹ چڑھ رہے ہیں ویڈشک بڑھ رہی ہیں ویڈشک بڑھ رہی ہیں ایسے چیزیں بڑھ رہی ہیں اچھا جس طرح کہتے ہیں کہ لیور میں ہماری کرسٹلی کمیونٹی کے لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں کہ زیادہ دوسری کمیونٹی پر لوگ کریں ہمارے لوگ کم آتے ہیں ہماری طرح کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ بس گھٹکا پان چھالیا کھانا پینا موروں پہ بیٹھ کے باتیں کرنا یہ ان کو زیادہ پسان جائے اس بات کی یہ کام کریں تو یہ کام کریں نہیں آپ کو موٹیویشنل کیوں پروگرم نہیں بناتے ہیں علاقوں میں جائیں اور ایسی تنظیم بنائے جو علاقوں میں جائے بچوں کو گائیڈ کریں اور آپ کو یہاں پہ لائے بچوں کو اس کو ایک کام کروائیں نہیں یہ ہماری تنظیم ہے ایک انجیو ہے برادر اوڈ کے نام سے اس کو میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں ایسی ورکشاپس کچھ ایلیوں میں جا کے ہم اپنے ایلیوں میں دوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سب سے ٹینڈے تو گھر میں تربیت کی ضرورت ہے اس کے بعد ایڈوکیشن کی اس کے بعد میں جوگ سے زیادہ بزنس کو پریفر کروں گا جس سے نہ کہ وہ اپنا اپنے خاندان کا اپنی فیملی کا بھی پیڈ پال سکتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی اپنے کمیونیٹی کے لوگوں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اچھا ہماری مسئلی کمیونٹی کو پیغام دینا چاہتا ہے نیشنل یوز کی پیٹرام جی میں نیشنل نیوز کے پیغام سے اپنی کمیونیٹی کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بزنس میں آنا چاہیے تاکہ بزنس اچھا ہوگا ہمارا روزگار اچھا ہوگا جب ہمارا روزگار اچھا ہوگا تو ہمارے مسائل کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ہمارے پاس ہمارے خوش حالی کی زنگی بسر کر سکتے ہیں اس لئے اپنے تمام بیٹے اور بیٹریوں کو جو ہمارے کمیونٹی سے اپلیٹڈ ہیں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بزنس کی طرف آئیں یہ بہت چکی ہے جوید بھائی آپ کا اپنے میں ٹائم کیا اور یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ ہماری یدرین کے غوصیز جو لوگ ہیں جو باہر بیٹھے کس نے کسی مسائل میں تھوڑے گوتے پیسے دیتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر بزنس کرتے ہیں اور اس بزنس کی مد میں جو پرافٹ آتی ہے اور اس پرافٹ کو ان پیسوں سے جوڑ کر جو وہاں سے بھیجے جاتے ہیں ان کو فتم کیا جائے اور بزنس دیا جائے تاکہ بزنس سے جو پرافٹ آئے وہ یہی پر انہی قوم کے اوپر ہماری نسی قوم کے اوپر لگے اور جو یہاں پر ایشیوز آتے ہیں ان کو حل کیا جائے اور دوسری بات یہی تئی کہ ہمارے لوگوں کو بزنس میں آنا چاہیے آج کی جو جو نوجوان نسل ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور بزنس کے طرح بھانے چاہیے یہ اچھا پیغام ہے کہ جس طرح ہمارے جوید بھائی اس وقت چیمبر کے ممبر بھی ہیں اور یہ اپنا یورٹ بھی چلا رہے ہیں اور اس طرح کی اور بھی بھائی اترہ بزنس میں آگے ہوں اور مزید جتنے بھی لوگ ہمارے اوہسیز ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے ہم نمبر بھی دیں گے ان کا آپ ان سے رابطہ کریں اور آئیڈی گے لیں کہ کس طرح ہم باہر بیٹھ کریں جہاں پر بزنس کر سکتے ہیں اور مزید کون کو فائدہ دے سکتے ہیں پھر ملیں گے نیٹ ٹاپک کے ساتھ اجازہ دیئے پھر ملیں گے